بڑے خبر کولکاتا سے آ رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے کولکاتا کے ماجر ہاتھ میں پل کا ایک حصہ گر گیا ہے جس میں قریب لوگوں کے کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشن کا ہے جب یہ خبر ہے کہ اس حادثے میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپطال میں بڑھتی کرائے گیا ہے حادثے کے بعد راحت اور بچاؤ کا کام لگا تار چاری ہے مامتہ سرکار نے اچھ سری جانچ کے آدیش ضرور دیئے ہیں لیکن بڑا حادثہ اس وقت تصویروں میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کس طرح وہاں پر ایک بار پھر سے عام آدمی کی جان کے قیمت کچھ نہیں ہے یہ حادثہ ثابت کرتی ہوئی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ سال سے بھی زیادہ پرانا تھا ایپل اور مرمت کافی وقت سے نہیں ہوئی تھی حالانکہ لگاتار اس حادثے کے بعد ایم سی پر اور ممتہ بینر جی پر یہ آروپ لگا رہی ہے بی جے پی کہ وہ رنگ روگن اپنے پارٹی چنکا تو کر رہی تھی اس سائٹس میں جو بیریکیٹس لگے تھے ان پر اس پول پر لیکن واقعی جو مرمت چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی ہے شاپی سمسی ہمارے سا جو نے پھلال ریسکیو کی کیا رفتار ہے شاپی جی دیکھیں اس وقت ریسکیو کا کام شروع ہو چکا ہے جیسا کہ وہاں اسپورٹ پر ہمارے پاس یہاں ایمبولینسز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی مشینری اس وقت یہاں اکلاپت ہے اس کو یہاں اسپورٹ پر موک کیا گیا ہے دوسری اور میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ یہاں مکھے منتری ممتہ بینرٹی ڈارجلنگ گئی ہوئی ہیں وہاں ایک کارکرم میں اور اس سمیں جو ان کی طرف سے جو بیان وہاں جاری کیا گیا ہے اس پر کھا گیا ہے کہ یہ بہت ہی دکھت ہے لیکن اس سمیں جو پراتمک چاہ ہے وہ ریسکیو پر بھیان دیا جا رہا ہے کیا کارن ورس یہ بریس گرہ کیا باتے رہی ہوں گی وہ اس سمیں جو ہے پراتمک چاہ نہیں ہوگی ساتھی ساتھ جو کولکتا کے میر ہیں جو منتری ہیں اربان افیرز کے اور کولکتا کمیشنر ہیں ان سبھی کو جو ہے مشیل منتری نے کہا ہے سپورٹ پر پہنچنے کے لیے ساتھی ساتھ جو لوگ سبھی میں آپ کو روک رہی ہوں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں وہ سو لیتے ہیں تو دیکھا بریج ایک بیگ بیٹھی گیا ہے بس اس سب جا رہا تھا پبلی بھی کچھ چل رہا تھا پھر رہا تھا اس کا جب ہم دوڑ کر کے آتے ہیں تو آ کر کے دیکھتے ہیں جو اوپر پانچ آدمی ملاب آدھا 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 ہم لوگ اچانک ایک آواز سنے اس کے بعد میں لوکل میں پورا الیکٹری سیڈی چلا گیا ہے جو ہم لوگ آ کر کے یہاں پر دیکھیں تو بریج گیرہ ہوا ہے نیچے میں بہت سا گاڑی بائک فسا ہوا ہے چشمدید بتا رہے ہیں کہ بہت برا حادثہ بھیانک حادثہ ہوا ہے اور کئی لوگ دبے ہوں گے سفی ایک جانکار یہ ہے کہ اس پل کے نیچے ریلوے ٹریک بنا ہوا ہے یہاں سے لوکل ٹرینیں گزرگتی ہیں یہ بلکل یہ وہ بریج ہے جس کے ریچے سے پرینس پاس ہوتی ہیں لیکن یہ وہ بریج بھی ہے جو دکشن کولکتا کو یا شہر کے باقی سارے حصوں کو جوڑتا ہے ساؤس کی جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ ایک بہت ہی مہتفہ پور کنیکٹر ہے لیکن بات یہاں یہ بھی اب اوٹھ رہی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک بہت ہی مہتفہ پور کنیکٹر ہے لیکن اس کے باوجود بھی ساری تفتیشیں ہوئیں ساری انویسٹیگیشن ہوئی لیکن اب یہ دوسرا بریج ہے گیرا حالانکہ یہ بریج اتنا مہتفہ پور ہے جس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو جو ہے ٹھیک سے دیکھوال نہیں کی جاتی ہوگی لیکن کارنٹ ضرور جاننے ضروری ہے کیونکہ یہ بریج پرانا تھا تو اگر پرانا تھا تو کیوں اس میں خامیاں نہیں پکڑی گئیں ایسا کیوں ہے کہ بریج سے اوپر ہی سکیول رنگ روکن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سارے جو بریج ہیں لیکن ان کی جو انجینئرنگ کی جو مجبوتی ہے اس کو جو ہے کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے کیوں نہیں باقی بریجز کو بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے آئے دن ہمیں بریجز میں جو ہے کریکس اور اس طرح کی جو ہے خبرے جو ہے لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کریک دیکھا یہاں دیکھا لیکن جو بریجز کی مرمت ہے اب اس پر سوال اٹھ رہے ہیں چلتا روڑ تھا صفی اور تب یہ حادثہ ہوا ہے ممکن ہے آکڑا بہت بڑا ہو سکتا ہے جو لوگ دبے ہوں گے اس کے نیچے جی بلکل دیکھیں اس سمیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں کہا جا رہا تھا کہ چار سے پانچ لوگ اس میں خود سکتا ہے مرے ہو لیکن پرشاستان یہ پولیس کی اور سے اس کی پوششی نہیں ہے اس لئے یہ کہنا ابھی اوچت نہیں ہے کہ اس میں جانے گئی ہے لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں چار سے پانچ گاڑیاں جو اس میں آپ دیکھیں تصویروں میں بھی آپ دیکھیں گے جو اس میں جو ہے پوری طرح سے جو ہے اس میں پرہاوت ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مہتنی چیز یہ ہے کہ بریج میں جو ریسٹیو کا کام ہے اس میں آپ تیزی بڑھ رہی ہے لیکن اس طرح کی اگر بڑی گھٹنا ہوتی ہے تو یہ جو پیس آف ورک ہے اس کی جتنی گھٹی ہونی چاہیے تھی وہ شروع بے کمتی وہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ پوری طرح سے ترکتا جو ہے اس کو الٹ میں لانے کو وہ سسٹم میں جو ہے تھوڑا سا سمیں یہاں ضرور لگا ہے سفی چونکہ ساٹھ سال پرانا یہ پول بتایا جا رہا ہے اور لگاتار بارش جس طرح سے ہو رہی ہے کیا وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے پول کمزور ہوا دیکھیں جس طرح کا ٹرافک فلو کولکتا میں جو آپ نے آپ جس جانتے ہیں کہ کولکتا کا ٹرافک فلو جو ہے بڑھتا جا رہا ہے ہر ورش اور کولکتا کا جو انفرسکٹر ہے وہ اس کے مقابلے میں کافی پرانا ہو چکا ہے ایک شہر جو جو اتنا پورانا ہے جس میں نئی جو ہے انفرسکٹر جو ہے اس پر ڈیولپ ہونا چاہیے کئی نئے پول بنے ہیں شہر میں لیکن اس کے ساتھ جو پورانے پول ہیں ان کے مرمتے یا جو سڑکے ہیں جن پر گڑھے ہیں ان کے مرمتے ان ساری چیزوں کو جو ہے اگر پورا رکھ کر دیکھا جائے تو شہر پر جو پریشر ہے سمہستہ اس کے لیے اور جیازہ کاریگر ہونے کی ضرورت ہے سفی شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے سیدھے چلیں گے پرتیق کے پاس راجستان کی